بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و فیس سے ہوں گے اور دعا ہے کہ لباک آپ کو اپنے ہم سوامان میں رکھیں دوستو پاکستان آرمی کے جانب سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈیفنس فورسز میں نوکری کناونسمنٹ کر دی گئی اگر آپ کی تعلیمی قبلیت کم ہے اور آپ پاکستان آرمی یا پاکستان ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سو یہ آپ کے لئے بہت زبردست موقع ہے ان کو جوائن کرنے کا کیونکہ پاکستان آرمی کے جانب سے پورے پاکستان والوں کے لئے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈیفنس فورسز میں نوکری کے آئلان جو ہے وہ کر دیا ہے سو اس کے لئے آپ کو مکمل ویڈیو دیکھ لینی ہوگی تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ان میں آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹ ایریا کیا ہونا چاہیے اور ساتھ میں اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے بہت سار دوز ویڈیوز کو کمپلیٹ واش نہیں کرتے اور بعد میں ان کو ایشو آتا ہے وہ اپلائی غلط کر دیتے ہیں پھر ان کو کوال لیٹرز نہیں آتے اور یہ تمام چیزیں ان کو بہت سار مشکلات کے سامنا پیش کرنا پڑتا ہے سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل پر پہلے بار ہویا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کر کے بیلک انشاءال کو دبا لیں کیونکہ ہماری شروع چینل پر ایسے ہی نوکریک ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں سو چلے فرنس آج کی جو ویڈیوز کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو انہی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ کا فیزیکل سٹینڈرڈ میڈیکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائٹ وغیرہ ایج وغیرہ یہ کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور دین میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس سینٹر میں آپ کی جو ہے وہ ریجسٹرشن ہوگی آپ کو کب کس تاریخ کو جانا ہے مکمل انفرمیشن شیئر کروں گا سو واش کمپلیٹ ویڈیو سو فرنس سب سے پہلے تو آپ کوئی کام کرنا ہے کہ گوگل اوپن کر لینی ہے کسی بھی براؤسر میں گوگل اوپن کرنے کے بعد جہاں پر آپ نے ہماری ویب سائر کا نام ٹائپ کرنا ہے فائنڈ جابز ٹوائنٹی فور ٹھیک ہے سیمپل آپ نام دیکھ سکتے آپ نے یہی نام جو ہے وہ ٹائپ کر لینا ہے جیسی آپ یہ نام ٹائپ کر کے سرچ کرو گے تو سیکنڈ نمبر والی ویب سائر آپ نے اوپن کرنی ہے فسٹ والی نہیں سیکنڈ والی کرنی ہے یہ آپ انٹرفیس آپ اس ویب سائر کا دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویب سائر آپ نے اوپن کرنی ہے اس کے علاوہ اس کے لنک دسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو جیسے آپ اس پوسٹ کو اوپن کریں گے اس ویب سائر کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا اب آپ نے نیچے آ جانا ہے تھوڑا سا اس کو نیچے جانب سکرول آن کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے لیٹس جابز اپ ڈیٹ والے باکس میں سب سے پہلی پوسٹ دکھائی دیری کے پاک آرمی ڈیفینس سیکیورٹی فورسز جابز دوہزار بیس ٹھیک ہے سو سمپل آپ نے اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا اس کے علاوہ اور بھی نیچے آپ کو جو ہے بہت ساری ویکنسیز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مل چاہیں گی سو آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سو دوستو اس طرح آپ کے سامنے انٹرفیس ہوگا آپ نے سمپل نیچے جانب سکرول آن کر لینا ہے یہاں پر ان کی جو مکمل تفصیلات وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے تو میں ان کے جو ہے وہ آپ کو یہاں پر بتا دوں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر پوسٹے ڈیلز لازٹے ڈیپارٹمنٹ نیم ریجن لوکیشن وغیرہ ٹھیک ہے جنڈر ایج لیمٹ وغیرہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ایج لیمٹ جو وہ سارا سے تیز سار رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے یہاں پر لازمی سے آنا ہے تب ہی آپ کو جو ہے اچھی طرح سے انفرمیشن جو وہ سمجھ میں آ سکیں گی اب جو ہے یہ جو ویکنسیز ہیں وہ سولجر جنرل ڈیوٹی کی ویکنسیز ہیں اس کے لئے کوالفیکیشن آپ کی میٹرک ہونی چاہیے ایک ہزار پلس ویکنسیز ہیں اب بات کہلیں تو جوبز کی ریکوائرمنٹ کی تو نیشنیلٹی کی بات کرتے تو آزاد جمہو کشمیر پاکستان والے گلگت بلتستان والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آنلی میل ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیمیلز نہیں کر سکتی اس کے بعد ایچ لیمرٹ جو ہے وہ ستارہ سے تیسا رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہائٹ ہے وہ آپ کی پانچ فٹ چھے انچ ہونی چاہیے یعنی کہ ایک سو سٹسر سینٹی میٹر ٹھیک ہے سٹسر پوائنٹ فائی سینٹی میٹر چیسٹ جو ہے وہ آپ کی قطع بائی تیتیس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور کوالفیکیشن میٹرک میں آ رہے لیے آپ کو بتا چکا ہوں سو فرینز اب بات کرتے ہیں کہ اپلائے کس طرح کرنا ہے سو اپلائے کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ان کی اوفیشل ایڈورٹائز بھی ریٹ کرنے پڑے گی ایڈورٹائز میں نیچے آپ کو یہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر اسلام میں جو ریجسٹریشن کا وقت ہے وہ دیا ہوئے کہ آٹھ بجے سے لے کر شام چار بجے تک کی جائے گی ٹھیک ہے سو یہاں پر انتخاب کا طریقہ کار ہے یہ آپ نے خود ریٹ کر لینا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو ریجسٹریشن کی تاریخ ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے صوبہ پنچاب کی بات کر لیتا ہے تو اٹھائی سے اکتیس اکتوبر دوہ سار بیس کو ملتان میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ریجسٹریشن اوپن ہوں گی ٹھیک ہے ملتان کینٹ میں اور اس کے بعد اکیس سے چوبیس دسمبر دوہ سار بیس کو لاہور سی او ڈی لاہور کینٹ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دس سات اور دس ستمبر کو گجران والا میں تو آپ نے اسی طرح جو ہے نا اپنے اپنے جو ہے وہ یعنی کہ خود کیا جو ریجن ہے یا قریب اس سینٹر اس کا جو ہے وہ یعنی کہ چیک آؤٹ کرنا ہے جیسا میں ملتان جو ہے میرے شہر ہے اس میں یہاں پر دیکھیں ملتان والے ڈی جی خان والے لیہ والے مزفرگرد راجنپور ویہاری بہاول پور بہاول نگر لودرا رحیم یارخان خانے وال اور بشمول زلہ موسی خیل صوبہ بلوچستان والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اب جو ان ازلاح سے تعلق رکھتے ہیں جو ازلاح میں نے بھی آپ کو یہاں پر بتائے ہیں وہ انہوں نے کیا کرنا ہے ملتان جانا ہے اس مقام پر جو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے اسی طرح آگے آ جاتے ہیں لاہور والوں کے لئے تو لاہور پاک پتن قصور سائیوال اکارا فیصلباد جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ والوں کو لاہور جانا ہوگا اس اڈریس پر لاہور کینٹ ہے وہاں پر تو اسی طرح یہاں پر گجران والا ہے راولپنڈی سیالکوڈ ڈیجی خان پشاور ایفٹ آبار ٹیک ہے یہ صوبہ خیبر پختونخواہ والوں کے لئے آگئی ہے اس کے بعد صوبہ سندھ والوں کے لئے اس کے بعد صوبہ بلوچستان والوں کے لئے اس کے بعد گلگت بلتستان اور ساچہ مکشمیر والوں کے لئے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے دین آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا قریبی شہر کون سا ہے اور کس اسلام میں آپ رہتے ہیں آپ نے جب اپنے زلہ دیکھنا ہے یہاں سے جس طرح میرا یہاں پر زلہ جو ہے وہ لیا ہے میں نے یہاں سے لیا دیکھا تو مجھے بھئی ملتان چانا پڑے گا ان میں جو ہے وہ ریجسٹرشن کے لئے آپ نے بھی اپنا دیکھ لینا ہے اگر آپ گجران والا شیخ پورا چنیوٹ لڑکانہ صاحب سے ہیں آپ کو گجران والا جانا پڑے گا اٹک اسلام آباد راولپنڈی جیلم سرگودر چکوال والا کو راولپنڈی جانا پڑے گا تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نوشیرہ چارصدہ اور یہ پشاور یوٹیر وغیرہ سوابی وغیرہ اگر آپ کا تعلق ہے اور باجوڑ ایجنسی وغیرہ سے تو آپ پشاور جانا پڑے گا تو اس طرح آپ یہاں سے اپنا چیک آڈ کھا لیجئے گا کہان لی ایک بر لازمی سے آ کر اس کو ریٹ کر کے سمجھ کر پھر ہی اگر کوئی چیز پوچھ رہے ہیں تو کومنٹ پر پوچھے گا کیونکہ بہت سار دوست جو ہے وہی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں جو میں نے یہاں پر ویب سائٹ پر آپ ڈیٹ کر بھی دی ہوتی ہیں بتا بھی دی ہوتی ہیں بٹھ پھر بھی وہی کومنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں سو کائن لی ایسے کومنٹس سے گریس کیا کریں کیونکہ بہت سارے ان کے چیکر میں بہت سارے انپورٹنٹ کویسٹن جو وہ بھی میس ہو جاتے ہیں سو ویڈیو کے تکرین کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ